اسلام علیکم دوستو میرے نام افیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سائل ٹرکس بات کی جائے لیلت القدر کے بارے میں ہر مسلمان کی افائش یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں اسے لیلت القدر کی جو سعادت ہے وہ حاصل ہو جائے ایک ایسی رات جہاں پہ ایک نیکی ہزاروں نیکیوں میں شمار کی جاتی ہے یہاں پہ ایک نیکی کی فضیلت ہزار نیکیوں کی برابر ہوتی ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے لیلت القدر کی سعادت حاصل ہو یہاں پہ آخری تاق راتوں میں اس کو ڈھونڈا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سوشل میڈیا پر سب قدر کی نشاندہی کے بابت یہاں پہ دسوی یعنی بہت زیادہ رپورٹیں وائرل ہو گئی ہیں بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعہ کی رات سب قدر کی راتی یعنی گزشتہ رات اس کی نشاندہی جمعہ کا سورج تلو ہونے پر نظر آنے والے مناظر کی صورت میں کی گئی ہے کئی لوگوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے جو تصاویر موصول ہوئی ہے اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ جمعہ کا سورج بغیر شعا کے تلو ہوا اور یہ ایک شب قدر کی ایک علامت ہے اور یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ تئیس رمضان جمعہ کے شب ہی شب قدر کی رات تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ رپورٹیں یہ موصول ہوئی ہیں کہ جمعہ کی شب کو ہی لیلت القدر کی رات تھی جن لوگوں نے اس رات اچھے عمال کیے نیکی کی عمال کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دربار میں قبول فرمائے تو یہاں پہ رپورٹس تو یہی کہتی ہے کہ جمعہ کے رات کو ہی شب قدر کی رات تھی تو چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا جو مجھے ملا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور یہاں پہ ایک انٹرسنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں جو کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے تو اس پہ مجھے ایک کمنٹ آیتا کہ ہاں اگر میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو لوگ مجھے بھی گالیاں دیں گے تو یہاں پہ میں کچھ آپ سے غلط نہیں کہہ رہا کچھ غلط آپ سے شیئر نہیں کروا رہا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی تب بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ نہ کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میاد رکھے گا چانل کو سبسکرائب کرنا نا بولے ویڈیو کو لاکھ کرنا نا بولے اللہ حافظ